پیش خدمت ہے افسانہ جامن کا پیڑ تحریر کرشن چندر آواز حیدر فاروق جامن کا پیڑ رات کو بڑے زور کا جھکڑ چلا سیکریٹی ایڈ کے لون میں جامن کا ایک درخت گر پڑا صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم پڑا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے مالی دوڑا دوڑا چپراسی کے پاس چپراسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس اور کلرک دوڑا دوڑا سپرینڈن کے پاس گیا سپرینڈنڈن دوڑا دوڑا باہر لون میں آیا منٹوں میں گرے ہوئے درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا بے چارہ جامن کا درخت کتنا پھل دار تھا ایک لرک بولا اس کی جامن کتنی رسیلی ہوتی تھی ہاں تمہیں یاد ہے دوسرا کلرک بولا میں پھلوں کے موسم میں جولی پارکے لے جاتا تھا میرے بچے اس کی جامنے کتنی خوشی سے کھاتے تھے کتنی خوشی سے کھاتے تھے تیسرے ایک لرک نے تقریباً آپ دیدہ ہو کر کہا مگر یار یہ آدمی مالی نے دبے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا ہاں یہ آدمی سوبرینڈ سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا جی چپڑاسی نے پوچھا اور مر گیا ہوگا اتنا پار اتنا جس کی پیٹ پر گرے وہ بھاچ کیسے سکتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی دوسرا چپڑاسی بولا میں زندہ ہوں ابھی زندہ ہوں دبے ہوئے آدمی نے بمشکل کراہتے ہوئے کہا زندہ ہے ایک کلرک نے حیرت سے کہا درخت کو ہٹا کر اس کو نکال لینا چاہیے جی مالی نے کہا مشکلی ملوم ہوتا ہے یار مجھے تو مشکلی کام ہے ایک کاحل اور موٹا چپڑاسی بولا درخت کا تناب بہت پاری اور وزنی ہے جی کیا مشکل ہے اگر سوبرینڈ صاحب حکم دے تو ابھی پندرہ بیس مالی چپڑاسی اور کلرک زور لگا کر درخت کے نیچے سے اس دبے ہوئے آدمی کو نکال سکتے ہیں کیا مسئلہ اس میں ہے مالی ٹھیک کہتا ہے بہت سے کلرک ایک ساتھ بول پڑے لگاؤ زور ہم تیار ہیں ایک دم بہت سے لوگ درخت کو کاٹنے پر تیار ہو گئے ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ سوبرینڈ بولا میں ابھی انڈر سیکٹری سے مشورہ کرلوں سوبرینڈ انڈر سیکٹری کے پاس گیا انڈر سیکٹری ڈپٹی سیکٹری کے پاس ڈپٹی سیکٹری جائنٹ سیکٹری کے پاس گیا اور جائنٹ سیکٹری چیف سیکٹری کے پاس گیا چیف سیکٹری نے جائنٹ سیکٹری سے کچھ کہا جائنٹ سیکٹری نے ڈپٹی سیکٹری سے کچھ کہا ڈپٹی سیکٹری نے انڈر سیکٹری سے کچھ کہا ایک فائل بن گئی فائل چلنے لگی فائل چلتی رہی اسی میں آدھا دن گزر گیا دوپہر کو کھانے کے وقفے کے دوران دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ ہو گئی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے کچھ منچلے کے لڑکوں نے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا وہ حکومت کے فیصلے کے انتظار کیے بغیر درخت کو خود ہی ہٹانے کا تہیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں سبرینڈنڈن فائل لیے بھاگا بھاگا آیا بولا ہم لوگ خود سے اس درخت کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور یہ درخت کا معاملہ ہے جو محکمہ زراد کی تحویل میں ہے اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مار کر کے محکمہ زراد میں بھیج رہا ہوں وہاں سے جواب آتے ہی اس کو ہٹوا دیا جائے گا دوسرے دن محکمہ زراد سے جواب آیا کہ درخت ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پر آئد ہوتی ہے یہ جواب بڑھ کر محکمہ تجارت کو غصہ آ گیا انہوں نے فوراں لکھا کہ درختوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراد پر آئد ہوتی ہے محکمہ تجارت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی شام کو جواب بھی آ گیا ہم اس معاملے کو ہارٹی کلچرڈ ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پھلدار درخت کا معاملہ ہے اور ایگری کلچرڈ ڈپارٹمنٹ صرف اناج اور کھیتی باری کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا مجازہ ہے جامن کا درخت ایک پھلدار درخت ہے اس لیے درخت ہارٹی کلچرڈ ڈپارٹمنٹ کے دارہ اختیار میں آتا ہے رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دھال بات کھلایا حالانکہ لون کے چاروں طرف پولیس کا پہلا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں مگر ایک پولیس کا سٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا تمہاری نا فائل چل رہی ہے امید ہے کہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا دبا ہوئے آدمی کچھ نہ بولا مالی نے درخت کے تنے کو غور سے دیکھ کر کہا وہ تو اخریت گزری کہ تنہ تمہارے کولے پر گرا ہے اگر کمر پر گرتا تو ریڑ کی اڈی ٹور جاتی دبا ہوئے آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا مالی نے پھر کہا تمہارا یہاں کوئی والی وارث ہو تو مجھے اس کا دہ پتہ بتا دو میں اس کو خبر دینے کی کوشش کروں گا چلا جاؤں گا میں دہ وارث ہوں دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تیسری دن ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا بڑا کڑا اور تنزا میں جواب ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری عدوی مزاج کا عادوی معلوم ہوتا تھا اس نے لکھا تھا حیرت ہے اس وقت جب درخت لگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے ہمارے ملک میں ایسے سرکاری آفیسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ بھی ایک پھل دار درخت کو اور پھر جامن کے درخت کو جس کا پھل عوام بڑی رغبت سکھاتے ہیں ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھل دار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے بھئی اب ایک منچلے نے کہا اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے بھائی یہی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے اسی آدمی نے اشارے سے بتایا اگر اس آدمی کو بیچ میں سے یعنی تڑکے مقام سے کاٹا جائے تو آدھا آدمی ادھر سے نکڑ آئے گا اور آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت بھی وہیں کہ وہیں رہے گا مگر اس طرح تو میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا میں کہتا تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے ایک لرک نے کہا آدمی کو کاٹنے والی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا نہ آپ جانتے نہیں ہیں آج کل پلاسٹک سرجری کے ذریعے تڑکے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے اب تمہاری سمجھ میں نہیں بات آ رہی فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فوراں اس پر ایکشن لیا اور جس دن فائل ملی اس نے اسی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا سرجن نے دبے ہوئی آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کر اس کی صحت دیکھ کر خون کا دباؤ سانس کی آمد و رفت دل اور پھیپڑوں کی جانچ کر کے ریپورٹ پھیج دی کہ اس آدمی کا پلاسٹک سرجری کا آپریشن تو ہو سکتا ہے اور آپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا مگر آدمی مر جائے گا لہٰذا یہ تجویز بھی رد کر دی گئی رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے موں میں کھچڑی کے لکمیں ڈالتے ہوئے اس کو بتایا کہ اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے سنایا کہ سیکریٹیریڈ کے سارے سیکریٹیوں کی میٹنگ ہو گئی ہے اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا امید ہے کہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا دبا ہوا آدمی ایک آہ بھر کر آہستہ سے بولا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک مالی نے چمبے سے موں میں انگلی دبائی حیرت سے بولا تو کیا تم شائر ہو دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا دوسرے دن مالی نے چپراسی کو بتایا چپراسی نے کلرک کو کلرک نے ہیڈ کلرک کو تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹیریٹ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی شائر ہے بھر پھر کہا تھا لوگ جوکدر جوک شائر کو دیکھنے کے لئے آنے لگے اس کی خبر شہر میں پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شائر جمع ہونا شروع ہو گئے سیکریٹیریٹ کا لون بھانت بھانت کے شائروں سے بھر گیا سیکریٹیریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکریٹری تک جن کو عدب اور شائری سے لگاؤ تھا رک گئے کچھ شائر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں اور نظمیں سنانے لگے کئی کلرک اس سے اپنی غزلوں پر اصلاح لینے کے لئے مصر ہونے لگے جب یہ پتا چلا کہ دبا ہوا آدمی شائر ہے تو سیکریٹیریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شائر ہے لہٰذا اس فائل کا تعلق نائیگری کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ سے بلکہ صرف اور صرف کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے پہلے کلچرل ڈپارٹمنٹ سے استعداہ کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے بدنصیب شائر کو اس شجر سایہ دار سے رہائی دلائی جائے فائل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی عدوی اکادمی کے سیکریٹری کے پاس پہنچی بیچارہ سیکریٹری اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا تم شائر ہو جی ہاں شائر ہوں تخلص کیا کرتے ہو ابس ابس سیکریٹری زور سے چیخا کہ کیا تم وہی ہو جس کا مجموعہ کلام ابس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے دبے ہوئے شائر نے اس بات میں سر ہلایا کیا تم ہماری اکادمی کے ممبر ہو نہیں نہیں ہمارا حیرت ہے بھئی حیرت ہے اتنا بڑا شائر ابس کے پھول کا مصنف اور ہماری اکادمی کا ممبر نہیں ہے اففف کیسی غلطی ہوگی ہم سے مرے کتنا بڑا شائر اور کیسے کوشہ اے گمنامی میں دبا پڑا ہے کوشہ اے گمنامی میں نہیں بلکہ ایک ترخت کے نیچے دبا ہوا ہوں برائے کرا مجھے اس ترخت کے نیچے سے نکالی ہے ہاں میں ابھی بندوبست کرتا ہوں اور فوراں جا کر اس نے اپنے محکمے میں ریپورٹ پیش کی دوسرے دن سیکرٹری بھاگا بھاگا شائر کے پاس آئے اور بولا مبارک ہو مٹھائی کھلاو ہماری سرکاری اکادمی نے تم کو اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے یہ لو یہ لو پروانہ یہ پروانہ انتخاب ہے مگر مجھے اس ترخت کے نیچے سے تو نکالو دیکھا لو تو سئی اس ترخت کے نیچے سے مجھے اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے سیکرٹری نے کہا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دلا سکتے ہیں اگر تم درخواست دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بس یہ کر سکتے ہیں میں میں ابھی زندہ ہوں زندہ ہوں میں مجھے زندہ رکھو زندہ رکھو مجھے بھئی مصیبت یہ ہے سرکاری اکادمی کا سیکرٹری ہاتھ ملاتے ہوئے بولا ہمارا محکمہ صرف کلچر سے متعلق ہے اس کے لئے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے ارجنڈ لکھا ہے شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس ترخت کو کٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی مالی بہت خوش تھا دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لئے لڑے جا رہا ہے کل تک صبح تک کسی نہ کسی طرح اس کو زندہ رہنا ہے دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلھاری لے کر پہنچے تو ان کو درخت کٹنے سے روک دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا کہ اس درخت کو نہ کٹا جائے وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو دس سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیراعظم نے سیگریٹیریٹ کے لون میں لگایا تھا اب یہ درخت اگر کٹا گیا تو اس عمر کا شدید اندیشہ تھا کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے مگر ایک آدمی کی جہان کا سوال ہے اکلر غصے سے چلایا اور دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی دوسرے کلک نے پہلے کلر کو سمجھایا اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے ہیں شائر کو مر جانا چاہیے بلا شبا انڈر سیکشٹری نے سوپرینٹن کو بتایا کہ آج صبح وزیعظم بیرونی ملکوں کے دورے سے واپس آ گئے ہیں اور آج چار بجے محکمہ خارجہ اس ترخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا جو وہ فیصلات دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا شام پانچ بجے خود سوپرینٹنڈن شائر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا سنتے ہو سنتے ہو ہاں وہ خوشی سے فائل ہلا رہا تھا اور پھر بولا وزیعظم نے درخت کو کٹنے کا حکم دے دیا ہے تمہارے لیے اور اس واقعے کی ساری بین القومی ذمہ داری وزیعظم صاحب نے اپنے سار لے لی ہے وہ ایک کل یہ درخت کٹ دیا جائے گا اور تم اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کر لوگے سنتے ہو آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی ہے سوپرینٹ نے شائر کے بازو کو ہلا کر کہا مگر شائر کا ہاتھ سرد تھا آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھیں اور چینٹیوں کی ایک لمبی کتار اس کے موں میں جا رہی تھی اس کے زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی افسانہ آپ نے سنا جامن کا پیڑ تحریر کرشن چندر آواز حیدر فاروق اگر آپ کو سوٹی تشکیل اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ